السلام علیکم فیزیو تھرپک اور سیکلوجیکلی دو بیویر آج کل بہت زیادہ چر رہے ہیں مطلب آپ لوگوں کو جو ٹریٹ ہے وہ سیکلوجیکلی بھی کروا سکتے ہیں کسی بھی مرز کا علاج سیکلوجیکلی بھی ہو سکتا ہے مطلب کہنے کا ہے کہ اس کا ڈر نکالا جائے منٹلی طور پر اس کو تیار کیا جائے کہ آپ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں کوئی کسی قسم کا آپ کو مسئلہ نہیں ہے نو ڈاؤٹ کے پرہیز تو کرنا چاہیے فار اگزیمپل اگر کسی کو شوگر ہے تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ اس کو گلوکوز جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اس کو ایسی چیزیں کھانے چاہیے جو انسولین بڑھاتی ہوں تو یہ ایک مطلب گلوکوز کو کم کرے انسولین کو بڑھائے اسی طرح فار اگزیمپل اگر کوئی ہرٹ کا مسئلہ ہے جس کو بلڈ پریشر کرے تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے تو ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے اس کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے تو پرہیز کرنے سے نارمل ریج میں وہ رہے گا تو پرہیز ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کافی چیزوں سے جیسے فار اگزیمپل کسی کے دانت کو درد ہے تو اس کو ایسی دودھ سے بنی ہو چیزیں جو پسپ کریٹ کرے جو ریشہ کریٹ کرے وہ نہ کھائے خوشکی والی چیزیں کھائے تو یہ اس کے لیے فائدہ ہو سکتی ہے بغیر میڈیسن کے مطلب یہ پرہیز کر رہا ہے اگر کسی کو فار اگزیمپل پھنسی پھوڑا نکلتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شوگری چیزوں سے ہوایڈ کرے ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پرہیز کرتے ہیں تو ہم بہت سی امراض سے بچ سکتے ہیں ان کو روک سکتے ہیں ان کا ٹریٹ میں خود ہی کر سکتے ہیں بڑی بڑی مہنگی میڈیسن سے بچ کر شکریہ